سعودی عرب سے واپس آ رہا تھا ہے جا رہا تھا وہ جو ایر ہوسٹس ہوتی ہے عورتیں کام کرنے ہوئے ان میں ایک نے کہا مجھے آپ سے بہت کام ہے میں ڈونڈ رہی تھی آپ پہ لیکن جہاز میں مل گئے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی تم سے کام ہے آپ کے لئے یہ لیا ہوں میں نے کہا میں نے کہا کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ کرے میں کھانے پینے پورا کر کے رہا ہوں پھر مجھے کہنے لگی کہ میری اکساس ہے بڑی زوراور ہے بڑی بدگوہ ہے ہاں پہ ایک ایسی تعویز دیکھیں کہ اس کا مو بت ہو جائے میں نے کہا وہ کیا کہتی کہاں جب مجھے دیکھتی ہے کہاں رنڈی آگئی اے رنڈی تیار ہو رہی ہے اور رنڈی نکل رہی ہے سوائے اس لفظ کے اور کوئی لفظ نہیں ہے تو مجھے کہتی ہے بات تو صحیح کر رہی ہے بات تو وہ صحیح کر رہی ہے لیکن ہم کیا کریں بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں اور ہمیں گھر بیٹھ کر کے کیا کریں خود کہہ رہی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے میں نے کہاں دیکھو مسلمان عورت کس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے ٹھیک ہے وہ سخت لفظ کہہ رہی ہے اس سے کم پر بھی گزارا ہو جائے گا کہ ایک گناہگار عورت ایک فاسق عورت ایک بے پردہ عورت لیکن نتیجہ وہی چاہتے دکھلے گا کیونکہ آپ تو باس آ نہیں رہی تو میں نے کہا آپ کے لیے تعویز نہ لکھوں کہ آپ میں نے لینے 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 ابھی یہ نہیں کریں میں نے دکھلی خواہ ہو جائے گا دہرہ ہوگا میں نے کہا اس کے لیے میں تعویز نہیں لکھ سکتا میرے پاس نہیں ہے ایسے کوئی آپ کے لیے لکھتا ہوں کہ آپ ذرا گر بیٹھے اور سر پر دوپٹے نہ رہے پھر میں نے اس سے اور باتیں پوچھی تمام باتیں میں جو بوڑی عورت اس کو کہہ رہے ہیں وہ سب صحیح نکلی لفظ بلفظ صحیح نکلی میں نے کہا عورت بایر آتی ہے مردوں میں گھومتی ہے مردوں کے ساتھ ہوتلوں میں اترتی ہے اور پھر جا کر کہ وہ کسی کی امی ہے اور کسی کی بیعہ ہے اور کسی دل برک کی بیوی ہے کوئی عورت کسی مرد سے بھی کوئی بات کرے وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ اج نبیہ ہیں میری آپ سے بات چیت نہ جائے دے کہے تجھے ذرا وہ کہیں گے آپ اسمپلی سے رکھن جائے اور صرف اسمپلی نہیں دفتروں میں مارکیٹوں میں کارخانوں میں سرکیوں میں ہر جنہ عورتوں کو بالہ دس کیا جا رہا ہے یہاں عورت افرون کرتی ہے کہ جی میں آنا چاہتی ہوں آپ سے ملنا چاہتی ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ کوئی مرد نہیں ہے کیوں عورت پر پابندی ہے میں نظام پابندی ہے اچھا اسلام پر پابندی ہے اسلام پر پابندی ہے آپ نے فجر کی نماز پستر نہیں پڑی یا دھر پر پڑی نہیں میں تو گھر پر پڑتی ہوں کیوں گھر پر پڑتی ہے پستر محلے میں جائے اور میں اکثر ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کرے آغامہ سے پڑھ دے کوئی چیز ہے نہ میں کہتا ہمارا پردہ ہے ہمارے ہزاروں علماء طلبائیں ان کا پردہ ہے مہتہ نہ پردہ تو بس پردہ کے ترچہ نہ پردہ ہو مکی زمانہ پردہ تو اس طرح معاشرہ بستی کی طرف جا رہا ہے علماء دین ضدیم بھی بہت پریشان ہیں ہمارے سے ایسی بھائی بھی بہت غمگین ہیں وہ کوئی خوش توڑے ہیں روک اس طرح اختیار ہوا ہے اور وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا بیان نہیں ہوا جس طرح ہر نمازی پر فاتحہ پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے اور قرآن کی تنظورتیں اس طرح پورے معاشرے کو قرآن کی تعلیم دینی تھی یہ بدمزگی اور بدرنگی خود ہی خوش رنگی میں تبدیل ہو جاتی